اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے آپ لوگ امید آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے کہ گھر کی شت پر ریپٹ فارمینگ کیسے کی جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک میل تین میل تین فی میل چار فی میل پانچ فی میل رکھیں آپ ایک میل اور ایک فی میل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کو کوئی اس پر بیرڈن والی بات نہیں ہے آپ پیر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ ٹائو رکھیں آپ چار فی میل رکھیں دوسری بات اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی چھت پر فارمینگ نہیں ہوتی مر جاتے ہیں خرگوش یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو بھائی یہ دیکھیں میری فی میل دوسری بار بریڈ کیا اور ماشاء اللہ سے دیکھو یہ چودہ دن کے بچے ہیں کوئی مان لے گا یہ چودہ دن کے بچے اس طرح بار اس طرح بھاگتے پھر ایکٹیو ہوتے ہیں یہ دیکھو یہ کس طرح بھاگ رہے ہیں چودہ دن صرف چودہ دن آنکھیں کھولیاں بھی انہوں نے سپیڈ میں اور دوسروں کے تو بچے کسی کس دن بعد باہر آتا ہے میرے چودہ دن میں میں نکال گے میں نے باہر رکھ دی ہے کیوں کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ ایکٹیو ہیں دیکھیں کس طرح بھاگ دے پھر ہیں اور دوسری بات اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چھت پر انہیں مٹی چاہیے ہوتی ہے ایسا مٹی چاہیے ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں مٹی نہیں چاہیے لیکن وہ پھر اکثر ہی پتہ کہ کرتے ہیں مٹی پورا گھر سا مٹی کا ہی بھر دیتے ہیں اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ گھوری بنا کے اندر چلے جائیں ایسا بالکل بھی آپ نے غلطی سے بھی نہیں کرنا ایسا کرنے سے یہ ہوگا جیسے وہ گھوری بنائیں گے اندر جائیں گے مٹی ہوگی زمین کے نیچے والی مٹی تو سخت ہوتی ہے اس میں گھوری وغیرہ بنائیں تو کوئی ایشیو نہیں ہوتا لیکن یہ آپ نٹی ہوگی آپ نے ڈلوائی ہے نیرم ہوگی جیسے گھوری بنائیں گے مٹی گرے گی سارے کے سارے دب کے مر جائیں گے اور تری سری بات اپنے کبھی بھی جو آپ کی فیمیل ہے نا اس کو نہیں پکڑنا اس کا ازاد مرضی پر آنا ہے تو اس کو ڈرنے نہیں دینا کوشش کرنے ہو کسی چیز سے ڈرے نا نہ اس کو پکڑنا کیونکہ آپ کے پکڑنے سے فیمیل ڈر جائے گی آپ کی جس نے بچے دینے ہوں گے جو بھی اڈلٹ فیمیل ہے نا اس کو کبھی بھی نہیں پکڑنا آپ نے میں بھی ہوں نا میری فیمیل ہے میں فیمیل کو کبھی بھی نہیں پکڑتا میری فیمیل اتنی اچھی ہے نا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں اس کے بچے اٹھاؤں جو مرضی کروں جو مرضی کروں اس کے بچوں کے ساتھ وہ مجھے کبھی بھی آ کے کچھ نہیں کہتی میرے دیکھیں میں جس طرح ان کو اٹھاتا رہتا ہوں ماں ان کے اندر پھر رہی ہوتی ہے ماں جامر دی جائے اس کو بے فکری ہے وہ لیکن یہ ہے جیسے میں ان کو اسی جگہ پہ رکھتا ہوں وہ دیکھتی ہے میں نے رکھ دیا انہیں وہ فوراں سے جا کے فیڈ کروا دیتی ہے انہیں کیونکہ مجھے بھی اس ٹائمنگ کا پتہ ہے وہ دن میں تقریباً پانچ بار ان کو فیڈ کرواتی ہے اس حساب سے بچوں کو پھر میں اسی حساب کے نا اس ٹائمنگ کے حساب سے میں بچوں کو واپسی رکھ دیتا ہوں باقی اب بالکل گھبرانا نہیں ہے اکثر لوگ پھر بھی آپ کے یہ سامنے یہ دیکھیں میرے ساتھ کتنے اٹیچ ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ سے اتنے ہلدی ایکٹیو بچے ہیں کوئی ماننے گا ہی نہیں کہ یہ صرف چودہ دن کے بچے ہیں آپ کے سامنے یہ پرانے والی فرس فیڈ دی تھی میری فیمل نے فرس بریڈ دی تھی یہ ماشاء اللہ سے تین تین مہینوں کے ہو گئے ہیں اور یہ دوسری بریڈ آئی ہوئی ہے دیکھنا بچے سارے یہ میرے کزن آئے ہوئے ہیں یہ ان کو پکڑتے ہیں یوں کرتے ہیں فیمل کسی کو کچھ کہتی نہیں اکثر فیملز ہوتی ہیں مارنے باگ جاتی ہیں بچوں کو کیوں ہاتھ لگا رہے ہیں یہ ماشاء اللہ سے کچھ بھی نہیں کہتی اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے میل کے ساتھ جو مرجی کریں وہ آپ کا اپنا گھر کا ہے لیکن فیمل کو نہیں پکڑنا کبھی بھی گلتی سے بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں فیمل کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا فیمل کو اپنی مرضی سے کھانے دیں پھرنے دیں اور اس کی خوراک پہ اچھی رکھیں اور ماشاء اللہ سے آپ ریبٹ فارمنگ کر لیں گے انشاءاللہ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے آپ سپورٹ کریں ہم انشاءاللہ اور وہ چیزوں میں ہی رکھیں گے اپنا خود کا تجیز